موسیقی 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 کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی بیچ آئیسک جلدی سے میتھیوز کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا اسکوپ دھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے اور اس کو دیکھنے میں دکت ہو رہی ہے اور تب ہی میتھیوز کہتا ہے کہ تم اپنے اس اسکوپ کو فینک ڈالو اور دوسرے اسکوپ کو لگاؤ لیکن آئیسک میتھیوز کو یاد دلاتا ہے کہ یہ اسکوپ ان کے بہت خاص اور پیارے دوست دین کا ہے جس کے ساتھ اس کی کافی ساری بھاونہیں جڑی ہوئی ہیں اس کے بعد میتھیوز لاشے کو دیکھ کر کافی چونگ جاتا ہے کیونکہ سب ہی کو سر پر ہی گولی ماری ہوتی ہے میتھیوز کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اس نائپر ان کے آس پاس ہی ہے اور اس کے بارے میں اسکوپ بتاتا ہے یہ سننے کے بعد ایسک میتھیوز کو جلدی واپس آنے کے لگائتا ہے اب ایسک کی کہنے کے باوجود بھی میتھیوز سائٹ کے بیچ میں کھڑا ہو کر شوٹ کی ڈائریکشن دیکھنے لگ جاتا ہے یہاں ایسک ریڈیو سے چلاتا اور میتھیوز کو پیچھے ہٹنے کے لگائتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس نائپر میتھیوز پر نشانہ لگاتا ہے اور اس کے پیر میں گولی مار جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ایسک جلدی سے میتھیو کی طرف بھاگتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ میتھیوز کو سوکشیز جگہ پہ لے کے جائے اس نائپر آئیسک کے پیر میں بھی گولی مار جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیچار آئیسک میتھیوز کو سائٹ پر چھوڑ کر کسی طرح بچ کر دیوار کی پیچھے چھپ جاتا ہے اسی دوران میتھیوز آئیسک کو بیس میں فون کر کے ریسکیو ٹیم کو بلانے کے لئے کہتا ہے اور دوسری طرف آئیسک خون روکنے کے لئے اپنے پیر میں کپڑا بانتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو آئیسک ریڈیو بیک اٹھاتا ہے اور بیس میں فون کرنے لگتا ہے لیکن آگے سے کوئی بھی جواب آئیسک دیکھتا ہے کہ ریڈیو پر گولی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا انٹینا پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد میتھیوز آئیسک کو سناپر پر نشان لگانے کے لئے کہتا ہے لیکن آئیسک کہتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو سناپر اسے پھر سے گولی مار دے گا اس کے باوجود بھی میتھیوز اپنی سناپر ریفل کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بیچ میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لگ بھگ مری جاتا ہے آئیسک کو یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے وہ گولی نکال کر اس پر بینڈیج لگاتا ہے لیکن اسی دوران وہ بھی بیوہش ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسک کو دھرے دھرے ہوش آنے لگتا ہے اور اسے ریڈیو سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بیس سے آفیسر اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آئیسک بہت ہی خوش ہوتا ہے اور جلدی سے میڈیکل سپرائز کے لیے کہتا ہے پھر جیسے جیسے آئیسک آفیسر سے بات کرنے لگ جاتا ہے اسے شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی ہے وہ آفیسر اس سے لوکیشن مانگتا ہے یہی نہیں بلکہ آفیسر اسے کھڑے ہو کر ہوا میں فائر کرنے کو بھی کہتا ہے تاکہ اس کو آئیسک کی اصلی لوکیشن کا پتہ چل سکے یہ سننے کے بعد آئیسک کہتا ہے کہ یہ کانون کے خلاف ہے اور اس کے بعد آئیسک اسناپر پر دھیان دینے لگ جاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی امریکن آفیسر نہیں بلکہ دوسری طرف کا اسناپر ہے جو امریکہ کی ریڈیو فریکوینسی چلا رہا ہے اب اس کے باوجود بھی اسناپر آئیسک کو بات کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے پہلے تو آئیسک اسناپر کو منا کرتا ہے لیکن جب اسناپر میتھیوز کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو آئیسک کو ماننا پڑتا ہے اب آئیسک زمین پر کچھ میپ بنانے لگ جاتا ہے تاکہ اس کو اسناپر کی پوزیشن کا بتا لگ سکے اس کے بعد اسناپر آئیسک کو بتاتا ہے کہ وہ ایک عراق ناغریک ہے جو اپنے دیش کو بچانے کی کوچش کر رہا ہے وہ اسناپر آئیسک کی فیملی کی بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیکن آئیسک بتانے سے منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پرسنل کوششن ہے پھر آئیسک سناپر کا اپمان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مار رہا ہے جو واسطوں میں دیش کو وکسٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سن کر سناپر ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ پینسہ اس کے دیش کے لئے نہیں بلکہ یو ایسے کے لئے ہے پھر تھوڑی دیر بعد آئیسک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اس لئے سناپر اس کو پھر سے میتھیوس کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے حالانکہ اس بار آئیسک اس کے دھمکس نہیں ڈڑتا پھر سناپر اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ اسے دین کی موت کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور یہ سننے کے بعد آئیسک بلکل ہرانہ جاتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کیسے پتا چلا بعد میں آئیسک بوٹل سے پانی پینے لگتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ بوٹل میں چھید ہے جو اس نائپر نے گولی مار کر کیا ہے اس نائپر کو آئیسک کے سچوشن کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی بوٹل ریڈیو اینٹینہ اور اس کے پیر میں گولی ماری اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب اس لے کیا تاکہ آئیسک کے جگہ نہ چھوڑ سکے پھر اس نائپر آئیسک کو بتاتا ہے کہ وہ کل صبح ہونے سے پہلے مر جائے گا کیونکہ اس کا کافی خون بیچ چکا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسک اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نائپر کون ساتھیار استعمال کر رہا ہے اور وہ اس نائپر کو ٹیرسٹ بھی کہتا ہے لیکن یہ سننے کے بعد اس نائپر ہنسنے لگ جاتا ہے اور آئیسک کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہی ہے جو دوسرے دیش میں گنوں سے لوگوں کو مار رہا ہے پھر کافی دیر تک دھونڈنے کے بعد آئیسک کو پتا چلتا ہے کہ اس نائپر کوڑے کے دھیر کی پیچھے چھپا ہوا ہے وہاں کی کٹھور سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آئیسک جان جاتا ہے کہ اس نائپر ایک پیش شاور ہے ساتھ ہی ساتھ آئیسک کہتا ہے کہ وہ جوبائی ہے حالانکہ اس نائپر پھر سے منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک عام اراک کی ناغریک ہے اب یہ سننے کے بعد آئیسک کہتا ہے کہ اس نائپر ایک یو ایس اے آرمی آفیسر ہے جو اس کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اس نائپر دوبارہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو مارتا ہے جو پہلے اس پر اٹیک کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد پانی نہ پینے اور تھکاوٹ کی قارن آئیسک زمین پر ہی گر جاتا ہے اور اب اس نائپر آئیسک کو کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے چہرے کی چمڑی کار دے گا اور اس کے جیب کو اپنے چھاتی سے ٹانگ دے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسک ایک پلان مناتا ہے اور اپنے ہیلمیٹ اور جیکٹ کو لکڑی پر رکھ کر اس نائپر کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پلان کامیاب نہیں ہوتا بلکہ اسی دوران آئیسک اپنا ہیلمیٹ بھی کھو دیتا ہے آئیسک کے پاس اب کوئی دوسرا اپشن نہیں بچتا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ مرے ہوئے سولڈر کے پاس جاتا ہے تاکہ ان کے بیگ میں اس کو کچھ یوسفل چیزیں مل سکیں لیکن جب وہ واپس اپنے جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اسکوپ ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ اس نائپر کو نہیں دیکھ سکتا اسی دوران آئیسک کی ریڈیو فریکوینسی میں کچھ سگنل آتے ہیں اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میتھیوز ابھی بھی زندہ ہے آئیسک میتھیوز کو آواز دیتا ہے اور اس نائپر کی لوکشن میں بتاتا ہے پھر میتھیوز اپنے پاکٹ سے ایک کار نکالتا ہے اور کڑی کی دھیر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آئیسک اس نائپر کو باتوں میں الجھاتا ہے اور میتھیوز کسی طرح اپنے رائیفل تیک پہنچنے کے کوشش کرتا ہے پھر وہ اس نائپر بتاتا ہے کہ وہ بغداد میں ٹیچر تھا لیکن جب امریکہ نے اس کے سٹوڈنٹس پر حملہ کیا تھا تب سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی موت کا بدہ لے گا اس کے بعد اس نائپر آئیسک سے پوچھتا ہے تم نے یہ ٹوٹا ہوا اسکوپ کیوں رکھا ہوا ہے جس کے جواب میں آئیسک کچھ نہیں کہتا اور ویسے ہی اس نائپر میتھیوز کو مارنے کی دھمکی دینے لگ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد آئیسک بتاتا ہے کہ اس کو اس کے فرینڈ دین کی نشانی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے دین مارا گیا تھا اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیوز اس نائپر کی طرف نشانہ لگاتا ہے اور بینا دیکھے اس پر لگاتار شوٹ کرنے لگ جاتا ہے لیکن جیسے میتھیوز اپنی گن کو لوڈ کرنے لگ جاتا ہے اس نائپر میتھیوز کے کندے پر گولی مار جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ میتھیوز آئیسک کے پاس پہنچ پاتا اس نائپر اس کے سر میں گولی مار دیتا ہے اور میتھیوز اسی وقت مر جاتا ہے یہ دیکھ کر بیچارہ آئیسک بہت ہی ٹوٹ جاتا ہے اور گھر جانے کے لئے کہتا ہے اب اس پر اس نائپر کہتا ہے کہ اگر وہ اصلیت میں گھر جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو نہیں مارے گا تھوڑی دیر بعد اس نائپر آئیسک سے پوچھتا ہے کہ یودہ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں کیا کر رہا ہے پھر آئیسک بتاتا ہے کہ اس نے ہی اصلیت میں دین کو مارا ہے آئیسک بتاتا ہے کہ وہ اس نائپر کو مارنا چاہتا تھا لیکن یہ غلطی سے دین کو مار دیا تھا اور اس نے سبی کو یہی بتایا کہ دین کو دشمنوں نے مارا ہے پھر جیسے جیسے آئیسک سنائپر سے بات کرتا رہتا ہے اس سے ریڈیو ٹرانسمنٹر سے آواز سنوے دیتی ہے اب آئیسک جلدی سے ریڈیو کی طرف جاتا ہے اور بیس میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بدقسمتی سے ریڈیو پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے آئیسک صرف ریڈیو میں بات ہی سن سکتا ہے لیکن مدد نہیں مانگ سکتا اور اچانک سے آئیسک سنتا ہے کہ اس نائپر اس کا نام لے کر مدد مانگنے کی کوشش کر رہا ہے اب آئیسک کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس نائپر ہی اس بیس سے مدد مانگ رہا ہے وہ ان کی باتوں کو کاٹنا چاہتا ہے لیکن وہ کاٹ نہیں باتا پھر تھوڑی دیر بعد آئیسک اٹھتا ہے اور کسی طرح میتھیوز کی ریفل سے اس نائپر پر نشان لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسے آئیسک دیکھتا ہے کہ ہیلیکاپٹر اس کی طرف آ رہے ہیں اور پھر اپنی لوکیشن بتانے کے لئے آئیسک دیوار کو گرا دیتا ہے اسی وقت اس نائپر آئیسک کو ٹارگیٹ کرتا ہے لیکن دھور کی وجہ سے وہ نشانہ نہیں لگا پاتا اس کے بعد آئیسک ایک سنائپر پر نشان لگاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نائپر کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں اس کے بعد آئیسک اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور چونک جاتا ہے کہ اس نائپر نے اس کو گولی نہیں ماری ہے اسے تو لگتا ہے کہ شاید اس نائپر کو گولی لگ گئی ہے یا وہ مر چکا ہے پھر ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے اور کچھ آفیسر آئیسک کو سٹرچر پر لے کے جاتا ہے آئیسک آفیسر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ کچھ بول سکے اب جیسے ہیلیکاپٹر ٹیک آف کرتا ہے اس نائپر ایک ایک کر کے سارے آفیسر کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ آئیسک آفیسر کو سنائپر کے بارے میں کچھ بتا پاتا اس نائپر پائلٹ کو گولی مار دیتا ہے اور ہیلیکاپٹر نیچے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بیچارے سبھی لوگ مارے جاتے ہیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نائپر امریکن سولجر بیس میں دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہے اور دوسری تیسکیو ٹوم کو بھیجنے کے لئے کہتا ہے اور دوستوں ساتھ ہی وہ خود کو امریکن سولجر بھی بتاتا ہے اور اسی ٹوشٹ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو دوستوں کیسے لگی آپ کو یہ مووی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نائپر کون ہو سکتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے